اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں صرفیز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ذکر ناظرین آج سورہ اخلاص کے اتنے فوائد آپ کو بتائیں گے جو فوائد آپ کے زندگی کے لیے بہت ہی اہم حصہ بن کر آئے گا اگر روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو کیونکہ یہ اتنا پاورفل اور کمال کی سورہ ہے اس سورہ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگی کو سوار دیا اور اس کی فضیلت کیا ہے جس کو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ روز پڑھنے کی کوشش کریں گے اگرچہ پانچ ہی مرتا کیوں نہ ہو لیکن دوزانہ پانچ مرتا اگر پڑھتے ہیں تو زندگی اور قسمت دونوں سور جائے گی آپ کی انشاءاللہ توارک وطالہ لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بلائک ان کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنسکے اور ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین ہمیں بہت بھائی اور بہت بین لوگ کمنٹ کر کر بتاتے ہیں کہ سرفاز بھائی میں بہت زیادہ پریشانے آلو آپ میرے لئے دعا کرے کہ میری ساری پریشانی دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیوں اور ایسے بینوں کے لئے دعا تو مانگتا ہی ہوں اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے ان کے تمام نے ایک مقاسیت کو پورا فرمائے آمن سم آمن اج کچھ فوائد آپ کو بتانے والے سورہ اخلاص کے بارے میں سورہ اخلاص قرآن شریف کی بہت ہی پاورفل اور بہترین سورہ میں اس سے ایک سورہ ہے اس کی سب سے پہلی فوائد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شروع اور آخر میں دروش شریف لگا کر تین مرتبہ دروش شریف شروع اور آخر میں لگا کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیتا ہے سب سے پہلی فضیلت یعنی کوئی شخص اس کو روزانہ تین مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن کو پڑھنے کی ثواب دیتا ہے پہلی فضیلت دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فضر کی نماز کے بعد اس کو تین مرتبہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو قبول کر لے گا اگرچہ اس کے دلوں میں سالوں سے دعا پڑھی ہو یعنی کوئی ایسی دعا ہو جس کو وہ چاہتا ہو کہ وہ دعا قبول ہو جائے نہ ہوتی رہی ہوگی لیکن اب انشاءاللہ اس کو مانگتے ہی پڑھنے کے بعد مانگتے ہی اس کی دعا قبول ہو جائے گی یہ دوسری فضیلت تھی بہت سارے ایسے کمنٹس ملتے ہمیں جو کہتے ہیں گربتی مطلع یعنی غریب ہوں تو ایسے بھائیوں اور ایسے بہنوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ صوبہ میں بھی اور شام میں بھی صوبہ فجر کی نماز کے بعد شام میں عشاء کی نماز کے بعد ایک سو اکیابن دفعہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رسک کے لئے دولت کے لئے دعا مانگے دولت کے لئے دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا مانگے لگتار اسی طرح اکیس دن اکیس دن تک کر کے یعنی صوبہ اور شام میں پڑھ پڑھ کے ایک سو کیاوہ کیاوہ مرد buyers دعا مائیں گے اللہ بہت ہی جلد آپ کے گھروں میں آپ کے زندگی میں بے شمار دولت بھیجنا شروع کر دے گا سورہ اخلاص کے ذریعے یعنی سورہ اخلاص کی برکت سے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یا تیسری فضلتی چوتھی فضلت اور آخری فضلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو پریشان ہو یعنی کسی چیز میں اس کا دل نہ لگتا ہو یعنی کوئی میں بیماری ہو جاتی ہو یا کوئی مسیبت آ جاتی ہو پریشانی آ جاتی ہو اللہ کی بارگاہ میں اس وظیفے کو یعنی اس سورہ کو پڑھ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اگر گھوڑا ہو تو پی لے بیمار ہو تو پی لے یا کوئی پریشانی آنے والی ہے آپ کے اوپر اگر کوئی بھے ہو یعنی ڈر ہو تو آپ پی لے پانی کو انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے اندر سے وہ پریشانی ہے وہ بیماری وہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی جو آپ کے پریشان کرتی ہے ناظرین ایک چیز کا اور خیال رکھیں جب یہ سورہ پڑھے تو پاک وصاف رہے اور وضو بنا کر یہ اس سورہ کو پڑھے چلتے فیرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وضو بنا کر ہو کر جہاں پہ بھی پڑھیں گے جیس جگہ پڑھیں گے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ہا ناظرین ہماری سوچ اور اسلامی ذکر کی سوچی ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پابن بنے تو آپ بھی نماز پڑھیں اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایت سے کوئی نماز پڑھا شروع کرتا ہے تو آپ بھی سنیکی میں شامل ہو جارہے ہیں بات اچھی لگی کوئی تو عمل کریں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بھی لائکوں کو روا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک لائک بھی کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ